ساون کے مہینے میں بننے جا رہا ہے لشمی نارین یوگ اور یہ لشمی نارین یوگ پتہ کیا ہوتا ہے یہ لشمی نارین یوگ ہوتا ہے بھگوان وشنو اور مار لشمی کی کرپا پانے کا ایک سنہرہ موقع اور یہ سنہرہ موقع سبھی راشی والوں پر نہیں ملتا ہے یہ سنہرہ موقع کچھ راشی والوں کے لیے ہی بنتا ہے جہاں پر شب بھاو میں یہ لشمی نارین یوگ بنتا ہے تو اگر آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ ساون کے مہینے میں ایشور کی کرپا پار ہیں اور لکی ہیں لکشمی سب کو چاہیے اور لکشمی کب آتی ہے جب آپ ناراین کو پوجھے یعنی بھگوان وشنو کو یہ عدبد اور چمتکاری یوگ وہ ریجل دیتا ہے کہ آپ کی سمسیاؤں کا انتھ ہو جاتا ہے آپ کی پریشانیاں ختم اور آپ کے جیون میں پیسو گانا شروع سفلتا گانا شروع تو آئیے جانتے ہیں لکشمی ناراین یوگ آپ کی راشر پر کتنا آشروات برسا رہا ہے میرا نام ہے سلوجر سچین پنڈت اور میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں یہ خاص ویڈیو ان خاص راشی والوں کے لیے جن کے اوپر لکشمی ناراین یوگ کی انکمپا ہو رہی ہے بھگوان وشنو مالکشمی کی کرپا اس ساون کے شب مہینے میں ہو رہی ہے تو اس کو دھیان سے سنیے گا کیونکہ آپ کے لئے یہ وشیش ہے آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میں یہی کہوں گا یہی وہ شب سمیہ ہے جب آپ اس چینل کو سسکرائب کر کے اپنے جیون کا اندکار بٹا سکتے ہیں اس چینل کو سسکرائب کریں گے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں گے اور آپ کے جیون کی کٹھنائیاں دور ہو جائیں گے کیوں؟ کیونکہ اس چینل پر ہم وہ ویڈیو بناتے ہیں جس سے آپ کے جیون میں کٹھنائیاں دور ہو اور آپ کو پرکاش دکھائی پڑے یعنی آپ کا بہوی شوجول ہو تو اگر آپ اپنے جیون میں اندکار کو مٹانا چاہتے ہیں تو ابھی سسکرائب پر لیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے یہی شب سمیہ ہے آپ کے لئے اب بات کرتے ہیں آپ کی راشی کی اور یہ جانکاری چند راشی پر آدھاریت ہوگی تو چلیے شب حرم کرتے ہیں دیکھئے آپ کی راشی جو ہے وہ لکی راشی ہے اگر آپ کرک راشی چاہیے کیونکہ یہ لکشمی ناریان یوک آپ کے لئے شب بھاو میں بن رہا ہے یعنی دیتی ہے ہاؤس میں سنگھ راشی میں تو یہ کنلی آپ کے سمکش ہے تو سیکنڈ ہاؤس میں شکر اور بدھ کا ہونا کرک راشی والوں کے لئے کہیں نہ کہیں شب پر نام دیکھ رہا ہے بھگوان وشتو ما لکشمی کا آشی رواد آپ کو مل رہا ہے اکتیس جولائی سے لے کر تئیس اگرس تک شی لکشمی ناریان یوک کا نرمان ہوگا اور آپ کے جیور میں خوشحالی ہوگی دھن بھاؤ دھن بھاؤ سمجھتے ہیں کون سا ہوتا ہے جہاں پر پانچ نمبر لکھا ہے یعنی کنلی کا سیکنڈ ہاؤس یہ آپ جو روج کماتے ہیں روج کماتے ہیں سیلری ملتی ہے آپ کو مہینے کے انتبے یا ویپاری لوگ شام کو منافع کماتے ہیں کوئی لوگ شیئر مارکٹ میں ہیں تو وہ لوگ منافع کماتے ہیں جہاں سے بھی آپ کو پروفٹ آ رہا ہے وہ پروفٹ ہی آپ اپنے بینک میں جمع کرتے ہیں اور وہی آپ کا بچت ہے اور ڈیلی روی ملتی کی خرچے تو انسان کرتا ہے اس کے بعد جو بچت ہوتی اسی کو بچت کہتے ہیں تو سیکنڈ ہاؤس بچت کا ہے کھایا پیا ختم لیکن جو جیب میں ہے جو بینک میں ہے وہی آپ کو امیر بناتا ہے تو کل ملا کر کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ کرک راشی والو آپ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو پر دیکھ رہے ہیں اب آپ کے کام دھندے میں جو کمائی کریں گے اس میں بچت ہوگی اور بچت ہوگی یعنی آپ مالا مال ہوں گے یعنی کمائی ہوگی یدی آپ کی زندگی میں کسی بھی پرکار کے سکھ کی کمی تھی آپ کو لگ رہا تھا میرے پاس یہ چیز نہیں ہے اگر یہ چیز بھگوان مجھے دے دیتا تو میرا تو بھئی کام بن جاتا میں تو بھگوان کا شکریہ آدھا کرتا تو بھگوان کا شکریہ آدھا کرنے کی تیاری کر لیجئے کیونکہ آپ کے پاس جو چیز نہیں تھی وہی چیز دینے کے لیے یہ لکشمی نرائن یوگ آپ کے جیون میں آیا ہے ساون کے بہینے میں اب آپ کے پاس ٹی وی نہیں تھا بڑھیا تو ٹی وی آ جائے گا اب آپ کے پاس بیوی نہیں ہے یعنی شادی نہیں کمارے ہیں تو بڑھیا گھر میں شادی تیہ ہو جائے گی آپ کے پاس اچھا دوست نہیں ہے تو ایک اچھا دوست بھی مل جائے گا اب آپ کو ایک اچھی نوکری کی تلاش تھی پڑے دنوں سے نوکری کی تلاش ہے کوئی اچھی نوکری مل جائے تو بس وہ دن آ گئے جب آپ کو اچھی نوکری ملنے والی ہے یعنی سبھی پرکار کے چھوٹے بڑے بہتیک سکھ آپ کو ملنے والے ہیں بہتیک سکھ کیا ہوتا ہے وہ سکھ جس کو دیکھ کر آپ خوش ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہی ہمارے دن کو اچھا بناتی ہیں ہمارے مہینے کو اچھا بناتی ہیں تو وہی چھوٹی چھوٹی خوشیاں وہی چھوٹی چھوٹے بہتیک سکھ آپ کو ملنے والے ہیں آپ کے جیون میں آرام آنے والا ہے کام کے بعد آرام یعنی کہ چین سے آپ سوئیں گے چین سے اٹھے بیٹیں گے اور پڑھیا طریقے سے پریوار والوں کے ساتھ بات کریں گے کیونکہ دل خوش ہوگا تو یہی لکشمی نارین یوگ آپ کو دینے آرہا ہے خوشیاں آپ بنا کسی کی کچھ کہیں بنا کسی کی مدد کے خود کی محنس سے بڑے عادی بن جائیں گے اپنے سپنوں کو پورا کر لیں گے اب آپ کو کسی کے سپورٹ یہ جرورت نہیں ہے دیکھئے انسان کیا سپورٹ کرے گا جب بھگوان کا سپورٹ مل گئے اب بھگوان کا سپورٹ آپ کے ساتھ ہے تو انسان کے سپورٹ کی تو آپ کو جرورت ہی نہیں ہے تو پھر کام آپ کا بڑی ہے آپ اپنے سپنوں کو خود پورا کریں گے اپنی کمائی کو بڑھائیں گے اپنی کمائی کی گاڑی کو دیمے 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 بڑھا کر ایدم سوگ سپیڈ میں لے جائیں گے آپ کی من کی چھائیں پوری ہو رہی ہیں شاندار آپ کا جیون ہو رہا ہے کمائی کا ایک بڑا حصہ آپ اپنے پریوار کی ضرورتوں پر بھی خرج کریں گے صرف اپنے لیے ہی نہیں اپنے پریوار کے لیے بھی آپ پیسہ کریں گے ممی کے لیے پاپا کے لیے چھوٹے بھائی کے لیے بڑے بھائی کے لیے بہن کے لیے بھابی کے لیے اور اپنی پیاری دھرم پتنی کے لیے پیارے پتی کے لیے اور سندر سندر بچوں کے لیے آپ ان کی ضرورتوں کو پورا کریں گے اور کوئی اچھا دوست تیار ہوگا تو اس کو بھی چمکا دیں گے یعنی اس کی بھی مدد کر دیں گے اور یہ سب کیوں ہوگا یہ اس لیے ہوگا کیونکہ لکشمی نرائر یوگ بھوان وشنو مہا لکشمی کی کرپہ آپ کے اوپر ہے اور آپ کو وہ دھند دولت دے رہے ہیں خوشیہ دے رہے ہیں آپ کے پاس ہے تب ہی تو آپ کچھ دو ہوگئے اسی لیے آپ کو بھوان کا شکریہ آدھا کرنا چاہیے پرانی بیکار چیزوں کو ہٹا کر آپ نئی نئی چیزیں اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے کہتے ہیں یہ سمیں پریورتن کا ہے ہر صبح ایک نیا پریورتن لے کر آتی ہے جو ڈیٹ بھی جاتی ہے وہ ڈیٹ کبھی واپس نہیں آتی تو تاریخوں سے سیخیے کہ ہمیں روج پریورتن کرنا ہے تو آپ کے جیون میں اب پرانا جائے گا ایک نیا آئے گا ایک پرانی تاریخ جس میں آپ اسفل تھے وہ تاریخ جائے گی ایک نئی تاریخ آئے گی جس میں آپ سفل ہو جائیں گے سپنوں کو پورا کریں گے یہ وقت اتنا بڑیا ہے اتنا شامدار ہے کہ آپ برا سوچ ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ کے چاروں طرف خوشیاں ہیں برا وہی سوچتا ہے جو پرشان ہوتا ہے آپ تو پرشان ہوں گے ہی نہیں آپ کے دیمان میں تو سب پوزیٹیو چلے گا تو برا ہی ختم اتنا سب کوئی بڑیا ہونے والا ہے کہ پیسہ بڑھنے والا ہے پیسہ کا آنا رکے گا نہیں ادھر ادھر کدھر نہ جانے ادھر سے ادھر سے نہ جانے کدھر سے پیسہ آ جائے گا بس آ جائے گا بولے ناکھی کرپا سے پریم ویلاس پہ ڈوبیں گے یعنی جس سے محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ بڑیا پل بتائیں گے ان کی باتوں کو سنیں گے ان کے ساتھ کہتے ہیں نا رومانٹک ہو جائیں گے جیون ساتھی ہو یا لور ہو سب کا پیار آپ کو ملے گا اور آپ اپنا پورا پیارا پیار ان کو بھی دیں گے بچوں سے بھی پیار کریں گے پرسنل پروفیشنل دونوں لائفیں آپ کی اچھی ہیں اب فیملی لائف بھی اچھی ہے پیار میں ایش و آرانک کی کوئی کمی نہیں ہوگی اب ایسا پیار ہوگا کہ پتنی نے کہا چلو کہیں رات میں کھانے کھانے چلتے ہیں ریسٹورینڈ میں بڑیا ہوتل میں تو کہو کہ چلو ابھی چلو یعنی جیب میں ہے پیسہ دل خوش ہے دیوانگ میں ٹینشن نہیں ہے تو چلیں جائیں گے بڑیا کھانے کھانے بڑیا کینڈل لائن ڈینر کریں گے اور جب واپس آئیں گے نا تو ایک گفٹ بھی لے کر آئیں گے اپنے جیبت ساتھی کے لیے اب پریمی ہو یا پریمکہ اس نے کہہ دیا کہ آج کچھ میٹھا ہو جائے تو پھٹ سے اس کے لئے ایک چوکلیٹ کا ڈوبا لے جائیں گے بڑیا تفون کا گولدستہ بھی لے جائیں گے تو پیار بھی خوش پریوار بھی خوش اور آپ نے چاہنے والے بھی خوش کیوں کیوں کہ مہلشمی اور بھگوار وشنو آپ کے جیب میں سفلتہ ڈال رہے ہیں سپنوں کو پورا کر رہے ہیں اب جس کی گاڑی رکھی ہوئی تھی پیار کی وہ بھی چل پڑے گی پیار عشقی لہرے آئیں گی لہرے ہوایاں چلیں گی پیار کی جس کو پسند کرتے ہیں اس کو ایک بار چٹھی لکھیں گے ایمیل لکھیں گے وارسٹیپ لکھیں گے جواب آ جائے گا اب کچھ لوگ نہ جنہوں ڈیٹنگ سائٹ پہ ہیں کھتے ہیں جنہوں ڈیٹنگ سائٹ پہ ان کی لیے بھی بڑھیا سمیں ہے وہ ایک کو اپروچ کریں گے دس لوگوں کا ہائے ہائے ہیلو یعنی پیار عشق محبت ہر جگہ سے بنا ہوا ہے مٹی سے جڑے گا وہ ویف سائے جیسے کھیتی ہے اگری کلچر ہے زمین سے جڑے گا جو بھی ویف سائے ہیں وہ خوب فلیں گے بڑھ بھی آپ کو اتنی چدرائی دے رہے ہیں اتنا دماغ تیج کر رہے ہیں کہ بڑھ دیوانی سے پیسہ کمانے والے ہیں چطر چلاکھ ہونے والے ہیں آپ اپنی بہت دیکھ چھمتہ کا اپنے اکریں گے دیکھئے شریر ہوتا ہے کسی کا پچاس کلو کا کسی کا سو کلو کا کسی کا اسی کلو کا دماغ ہوتا ہے شاید پچاس گرام کا تو یہ پچاس گرام کا دماغ کام کرنے والا ہے آپ کا پچاس گرام کا دماغ آپ کے سو کلو کی شریر کو چلائے گا اور آپ سفل ہو جائیں گے لکھ لو پیسہ آئے گا سفلتا آئے گی بڑی بڑی سمسیہ آئے دماغ سے حل ہو جائیں گی اور ہر سمسیہ کا حل آپ کے دماغ کے پاس ہوگا شریع کی طاقت بھی آپ کے پاس ہے دماغ کی طاقت بھی آپ کے پاس ہے دنیا کے لوگوں کا سپورٹ بھی آپ کے پاس ہے وہ چیز جو کھو گئی تھی آپ کے جیون میں وہ چیز جو کھو گئی تھی جس کو دنیا نہیں دیکھ پا رہی تھی اس نایاب ہیرے کو آپ ڈھونڈ کر لائیں گے اور واہ واہ پائیں گے لوگوں کی یعنی وہ کام کریں گے جو لوگ کام کرنے سے ڈرتے ہیں وہ کام کریں گے جس کام کو لوگ ہاتھ میں نہیں لیتے وہ کام کریں گے جو لوگ کہتے ہیں ارے ہمارے سے پیٹھا چھوٹے کو دوسرا کر لے اب ان کاموں کو کر کے اپنی ایک نئی ایمیج اپنی ایک نئی چھاپ دنیا کے سامنے چھوڑیں گے لوگ کہیں گے یہ کام جو اسمبہ ہو تھا وہ کر کراشی والا نے پورا کر دیا بہت ہی مزہ آئے گا آپ کو بڑیا بڑیا کٹن کٹن پہلیوں کو بجھائیں گے جن کے بھی ساتھ رہیں گے ان کا بھلا کر دیں گے جہاں جائیں گے وہاں پہ پیار کی خشبو اور پیسے کی خنکرہت سننے کو آپ کو ملے گی بات چیت کر کے باتوں ہی باتوں میں آپ سامنے والے کا دل جیت لیں گے اور باتوں ہی باتوں میں اپنا کام کرا کے نکل جائیں گے وہ دیمان ہوں گے آتھ دن پر ہوں گے شترو کا وناش قدی سے کریں گے نہ وقت پر بات کریں گے نہ شبد پر بات کریں گے چکہ آپ کو وقت کی قیمت پتا ہو بھی اور لکشمی نرائن یوگ کا پورا پورا سہیوگ اور آنند لیتے ہوئے سفلتہ کے پہاڑ پر چھڑ جائیں گے شادی کے ماتیم سے بھی دھن لاب ہونے والا ہے ہو سکتا ہے آپ کی شادی کسی امیر بڑے گھر میں ایک اچھے پرکسٹن گھر میں تیب ہو جائے ہو سکتا ہے آپ کو ایسا جیون ساتھی ملے جو آپ کے برابر یا آپ سے زیادہ کماتا ہو یا کماتی ہو یہ سب کچھ سن کر آپ کے چہرے کی مسترحہت مجھے بتا رہی ہے کہ آپ ہاتھ جوڑ کر شکریہ آدھا کرنے والے ہیں بھگوان وشڈو مالشمی اور بھولینات کا کیونکہ مالشمی اور بھگوان وشڈو یعنی بھگوان شنکر اور پاپ آروتی اس سمیہ پر دھرتی پر ہیں اور کئی ایسا نا آپ کے گھر کے آس پاس گھوم رہے ہو بس جلدی سے شکریہ آدھا کریے شروع جی کے مندر جائیے آراؤں سے اس ساون کے مہینے کو بتائیے کوئی بھی برا کام مت کریے سر جھکائیے اور بھگوان آپ کے جھکی ہوئے سر پہ اوپر ہاتھ رکھ دیں گے اور کہیں گے تتھاس تو یعنی جو ماغا وہ مل گیا اب ایک بار بھی رونا نہیں دھونا نہیں چنتہ نہیں کرنا کیونکہ جن کے چہریں اترے ہوئے ہوتے ہیں جن کے آنسوں نکل لے ہوتے ہیں جو پرشان ہوتے ہیں ان کے گھر انسان نہیں آتے تو بھگوان کے آئیں گے تو مسکرائیے بھگوان دروازے پر کھڑے ہیں آپ کی مسکرائٹ ہی ان کو گھر کے اندر لائے گی تو بھائی بالکل کر راشی والو ٹینشن مت لے نا یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے آپ کا کام بن جائے گا اگر آپ کی جنم کللی میں صدارے مجبوط ہیں اور آپ صحیح طریقے سے چلتے ہیں تو اگر جنم کللی میں صدارے مجبوط ہیں تو یہ سمیہ اتصاو کا ہے اور جنم کللی میں صدارے کمجور ہیں تو یہ نمبر ہیں ان پر فون کر کے اپنی اپوائنمنٹ بوک کرائیے آپ کو صحیح ستارے جب ہو جائیں گے تو صحیح ریل ملنے لگے گا ٹھیک کریے خوش رہیے اور اپنی اپوائنمنٹ بوک کرانے کے لیے ان نمبروں پر سمپر کریے ہماری ٹیم آپ کو اسسٹ کرے گی دوسری بات بھولی ناعت کا مہینہ ہے خوش بھکتی میں ٹوپ جائیے تیسری بات کمنٹ بوکس میں جائے بھولی ناعت جرور لکھئے گا چوتھی بات چینل کو سسکرائب پر لیے گا پانچوی بات بہت جلوری ہے یہ سن کے ویڈیو کو بند کریے گا پانچوی بات یہ ہے کہ آپ کے جیون میں خوشی آنے والی ہیں اب روڑا دھونا نہیں پڑے گا رابے رابے